اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم و سائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین و لعنت اللہ علی عدائل حسین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی وی ون ٹین کے ناظرین و سامعین محترم خصوصی طور پہ آپ سب کی خدمتِ آلیہ میں پندرہ رمضان المبارک کی عظیم مناسبت ہمارے آپ کے دوسرے امام پاک سرکار امام حسن مجتبا علیہ السلام کا ظہور آمد اور نزول آپ کو مبارک ہو آج کے اس مبارک دن کو ہم پیغام تینیت پانچ بارہ چودہ اور بلخص وقت کے امام کی بارکہ میں عدیہ تینیت پیش کرتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام تین ہجری کی شب کو آپ مدینہ منعورہ میں جب ظہور آپ نے فرمایا تو گویا مثل سورہ کوسر ایک ایسی تفسیر بنے کہ جب وہاں پہ وہ لوگ جو پرپوگنڈا کر رہے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ ان کے نسل کا ختمہ ہو جائے گا تو یہ خدا نے پاک بی بی سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ اور پاک علی علیہ السلام بادشاہ کے خانوادے میں ایک ایسا خوبصورت چراغ روشن کیا کہ تاریخ کے ابواب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی جناب جبریل امین علیہ السلام ایک سفید ماندے جیسے دودھ کا رنگ نور جیسا سفید ایک پرچہ ایک کپڑا جنت کے باغوں سے لے کے آئے کہ جس کے اوپر نام نامی ہے جناب امام حسن علیہ السلام موجود تھا گویا خدا کی بارگاہ سے یہ جو نام نامی آیا اور اس میں بھی تاریخ میں ہمیں تواتر کے ساتھ روایات ملتی ہیں کہ حسن حسین علیہ السلام کے وہ عظیم نام ہیں جو خدا کی بارگاہ سے آپ کی آمد آپ کے نزول پہ وارد ہوئے نزول ہوا ان ناموں کا بھی کہ جو اس سے پہلے عربوں نے بھی کبھی زندگی میں یہ نام سنے ہی نہیں تھے پیغام تینیت کے ساتھ ساتھ ہم کاوش کریں گے ہم کوشش کریں گے اور ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم سرکار امام حسن علیہ السلام کی پاک سیرتِ طیبہ پہ اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ عمل کر سکیں جتنا ہم اس کے اوپر کارباند رہ سکیں اپنے بچوں جوانوں بزرگوں خواتین کو کہ یہ وہ روشن چراغ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بقول شاعر وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے جو فاطمہ کا پھول ہے وہ لا زوال ہے تو یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد میں ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے بھی ان کا جملہ یہاں پہ مستار لوں گا اور بڑا سعادت سمجھتا ہوں ہمارے ذاکر جناب علامہ ناصر عباس آف ملتان خدا ان کے درجات بلند کرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت خدا نے پکار کے آواز دی قرآن میں کہ گویا تو کیا آلین میں سے ہو گیا ہے تو آلین سے مراد دراصل علامہ صاحب یہ فرمارے تھے کہ علی کی جمع وہ آلین ہے تو عرش پہ جب آلین کا ذکر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان ہستیوں کو جب عرش پہ پکارا گیا تو یہ سارے علی تھے اور جب ان ہستیوں کو فرش پہ پکارا گیا تو یہ اس ردیس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق یہ سارے کے سارے محمد ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اب اس ہستی کی جو عزت و عظمت ہے کہ یہ جو کائنات میں روشنی ہے یہ جو افتاب و ماتاب ہیں یہ ہمارے اسی مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تاہا ہے یہ کائنات اگر آج جلوہ فروز ہے روشن تر ہے تو یہ اس ہستی کے نور سے ہے اس سلسلے میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث جس میں ایک صحابی نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ظہور پرنور کب ہوا اس وقت آج کے ملاد کے والے سے یوں سمجھیں کہ یہی جوہر ہے جس میں مولا امام حسن علیہ السلام کی عزت و عظمت کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبائے اکدس سے کیسا اظہار ہوا آپ نے پنجتن پاک علیہ السلام کی عظمت بھی بتائی اور اسی میں مولا امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے اس سوال پہ کہ یا رسول اللہ آپ کا ظہور پرنور آپ کا نزول عظیم کب ہوا تو آپ نے فرمایا اوہ میرے صحابی جب اس عالم ہستی میں خدا وعدہو لا شریک کے سوا کوئی نہ تھا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق ہوا بس خدا کی ہستی تھی اور اس کا خلق کردہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خدا نے میرے بھائی علی علیہ السلام کا نور مجھ محمد کے نور سے خلق کیا پھر مجھ سے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا نور خلق کیا اور پھر حسن و حسین علیہ السلام کا نور خلق کیا بس کئی ہزار ہم پانچ کا نور خدا کی تسبیح اور تعلیل اور تمجید اور عبادت میں مصروف رہا اس دورانیہ میں صرف رب تعالیٰ تھا اور ہم پانچ کا نور تھا اور عالم ہستی میں گویا کچھ نہ تھا پھر کئی ہزار برس گزر گئے جب خدا نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے عرش کو خلق کیا تو عزہ دران ان جملوں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا آپ کی توجہ ترکار تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خدا نے عرش کو خلق کیا اور علی کے نور سے ملائکہ یعنی فرشتے خلق کیے جو عرش پر عبادت کے لئے مخصوص تھے مگر وہ کچھ نہ جانتے تھے لہذا ہم نے ہی انہیں عبادت الہی یعنی قیام اور رکوع اور سجود اور تسبیح اور تعلیل کی تربیت دی یہاں تک کہ وہ عبادت الہی میں کمال پا گئے اس دوران خدا علم یزل نے فاطمہ علیہ السلام کے نور سے عرض و سماوات یعنی زمین اور اسمانوں کو خلق کیا پھر جناب حسن مجتبہ علیہ السلام کے نور سے آفتاب و ماتاب سے اس کائنات کو منور اور روشن کیا تو یہ جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قربان جاؤں سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے اس نور منور اور اس نور زوفی شاں پہ کہ جس سے کائنات آج تک روشن و منور ہے کہ آفتاب و ماتاب نے وہ جو نور حاصل کیا تھا وہ ہمارے اسی سرکار امام حسن مجتبہ باتشا علیہ السلام کے نور سے یہ روشن ہوئے پھر آگے اسی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پروردگار نے پاک پروردگار نے میرے حسین علیہ السلام کے نور سے ہورِ این اور بہشت یعنی جنت کو خل کیا تو یوں اس کائنات کی کل ابتدا ہماری محبت کے صدقے میں خلقت پذیر ہوئی سامین محترم امام حسن مجتبہ علیہ السلام بھی جیسے بہت مشہور اور معروف ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانِ اکتس سے آپ کی جو زبانِ مبارک ہے اس کو چوس کے پروان چڑھے یہ شہزادے بینہ ہی امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی اس دنیا میں ظاہری آمد کے بعد اس نوزائدہ بچے کو اگوشِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر آپ نے اپنی جو پہلی خوراک تھی گویا اس کا آغاز پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانِ اکتس سے آپ کی زبانِ مبارک کچوس کے ادا کیا اسی لئے جب ہم حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ہستیاں اس چادر کے نیچے آ جاتی ہیں تو آپ انگلی کا اشارہ اسمان کی طرف اپنی انگوشت بڑھا کے پھر فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون ہے تو یہ وہ ہستی ہیں امامِ حسنِ مجتبا علیہ السلام کہ جو اس دنیا میں اس طریقے سے تشریف لائے پندرہ رمضان المبارک کو ہماری جو مناسبات ہیں موٹی موٹی مناسبات جو ہیں اسی کے تواتر میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کیونکہ دس رمضان المبارک کو پاک بی بی ختیجہ تلکو برا صلو اللہ علیہ کی روز شہادت ہے روز رہلت ہے اور یہ وہ بی بی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی مال اور جن کی سروت اور جن کی دولت نے اسلام کو ایک نئی جلا دی آپ بی بی کا کیا تعرف کریں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو سیدت النساء العالمین علیہ السلام کی مادر گرامی قدر ہیں اسی طرح دوسری مناسبت جو ہیں وہ آپی کا یہ فرزند ہے جو کہ علی و بطول علیہ مسلم کے بطن اتر سے پہلا یہ وہ موتی ہے کہ جس کو سبز رنگ کے موتی کی تعبیر ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں ایسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ نے ہند میں ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کرنے جب وہ یہاں پہ آیا تو اس وقت اس نے مرہوم علامہ ضمیر اختر نکوی صاحب مولا ان کے درجات بلند کرے انہوں نے اس کو کافی طویل اپنی ایک نشست میں اس کو بتایا ہے کہ جب وہ آیا وہ توفہ دینے جب پاک رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی معرفت اور عزت و عظمت سے جب وہ واقف ہوا اس نے جب پانی کے اندر شک کمر کا واقعہ دیکھا تو جب جستجو کی اور اس کے بعد ایک بڑا عرصہ گزرا اور پھر جب اسے پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں آج ایک عظیم شان جشن ہے اور جشن کا سبب یہ ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہاں ایک فرزن تشریف لائے ہیں تو اس بادشاہ نے اس وقت ہند کے اس بادشاہ نے ایک موتی سفید سچا سچا خالص موتی بڑا قدر قیمتی امام حسین علیہ اسلام کی بارگاہ میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی وساطت سے ہدیہ پیش کیا اور بعد میں اسی بادشاہ نے روایات ملتی ہیں کہ دوسرا سفید موتی پیش کیا جو کہ امام حسین بادشاہ علیہ اسلام کی آمد و نزول کے وقت تھا بھرکیف وقت نے کوئی ایسی کروٹ لی کہ جب یہ کچھ سماں گزرا تو امام حسین مجتبا کے جو سبز کبا علیہ اسلام کے لقب سے بھی مشہور ہیں کہ آپ کے گلوہ اکدس میں اس سفید موتی نے سبز رنگت اختیار کر لی اور پاک امام حسین علیہ اسلام نواب کربلا بادشا علیہ اسلام کے گلوہ اکدس میں اسی سفید موتی نے سرخ رنگت اختیار کر لی سامین موترم جو میں نے شروع میں انتلاوت کی پاک رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کی وہ حدیث کہ حسین علیہ مسلم جوانان بہشت جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی میرے آپ کے امیر کائنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ اسلام ان دونوں سے بہتر ہیں تو اس میں آپ نے دراصل یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے آج جبرائیل علیہ اسلام نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزن حسن حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب علیہ اسلام ان سے بہتر ہیں حضرت دران امام حسن علی اسلام بظاہر اپنی طفل سنی میں تھے تو آپ کے بارے میں کتب میں بہت مشہور واقعات ہیں جو آپ کی ایک عظیم منزلت اور معرفت کموں بولتا ثبوت ہیں علامہ مجلسی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ اسلام کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانہ پر نازل ہونے والی وی خدا کو من اپنی والدہ ماجدہ جناب بی بی سیدت النساء العالمین پاک بی بی زارہ کی خدمت میں سنا دیا کرتے تھے ایک دن سرکار حضرت امام علی علی نے سیدہ نے امام حسن علی 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 کے پہنچنے کا وقت بتا دیا پس اس تن امیر المومنین امام حسن علی 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 ہو گئے اور گوشہ خانہ میں گویا ایک پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کے اب امام حسن علی 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 حسن علی سرکار سریخت میں مرتبت انبیاء کے تاجدار رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد نبوی میں گویا وہی خدا کی ترجمانی کرتے ہوئے خدا کی طرف سے آئی وہی وہی کو بیان فرما رہے ہیں اور این اسی وقت امام حسن علیہ السلام اپنی مادر گرامی کی آگوش میں بیٹھ کر وہی سنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عرض کیا کہ مادر گرامی آج زبان وہی جو میری ترجمانی کرتی تھی وہی کی ترجمانی جو میری یہ زبان کرتی تھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں لکنت اور بیان مقصد میں کچھ رکاوٹ سی محسوس ہو رہی مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ ہستی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں بس یہ سننا تھا کہ سرکار امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے ایک دم اپنے آپ کو پردے سے سامنے ظاہر فرمایا اور دوڑ کر امام حسن علیہ السلام کو اپنی آگوش میں اٹھا لیا اور بے پناہ پیار کیا یہ وہ ہستی ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جو بچپن میں لوحے محفوظ کا متعالیہ فرماتے تھے امام حسن علیہ السلام ایک ایسی ہستی ایک ایسا علم کا منبہ اور ایک ایسی شانہ والی ہستی ہیں کہ ان کے لیے ایک عالم کا وہ جملہ بہت مجھے لطف دیتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ امام ہیں یہ وہ حسن مجتبا علیہ السلام ہیں کہ جن کو حسین جیسی ہستی بھی اپنا امام کہہ کے بلاتی ہے کیا کہنے امام حسن علیہ السلام کی منزلت کے آپ کی دلچسپی کے لیے کہ ایک روز امیر المومنین مقام رباہ میں تشریف فرما تھے اور حسنین کریمین بھی وہاں مجود تھے نگاہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اہلِ بلد میں سے آپ کی رایہ ہوں آپ کے شہری ہوں حضرت نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ تو تو میری رایہ میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے بلکہ تو تو بادشاہِ روم کا فرستادہ ہے تجھے اس نے یعنی ماویہ نے چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجے اور اس نے میرے پاس ایک جسوس کی صورت میں بھیجا ہے تاکہ تو اپنا وطن نہ ظاہر کرے اس نے کہا حضرت آپ کا ارشاد بلکل بجا ہے بے شک مجھے اسی غریب شام نے بھیجا ہے اور اس کا حال میں کیا بتاؤں کہ خداوند عالم اور اس کے بغیر کسی کو معلوم نہیں تھا پس آپ با اجازے امامت سمجھ گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ان مسائل کے جوابات ان دو بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لے وہ شخص امام حسن مجتبا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا بڑی لمبی روایت ہے بڑی لمبی حدیث ہے سمین محترم لیکن کیا کہنا کہ وہ جب متوجہ ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ بندہِ خدا اب تو خموش ہی رہ کیونکہ میں تمہارے سوالات خود پہلے بیان کر دیتا ہوں تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ سوال ہیں کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے کوسے قضا کیا چیز ہے مخنص کسے کہتے ہیں وہ دس چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے سن حق و باطل میں چار انگوشت کا فرق و فاصلہ ہے اکثر و پیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے اور جو کان سے سنا وہ باطل ہے یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی اور کان سے سنا ہوا موتاجے تحقیق اور زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں تیہ کر لیتا ہے اور کوسے قضا اصل میں کوسے خدا ہے یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے آمان کی علامت ہے اس لیے اگر یہ خوشکی میں نمدار ہوتی ہے تو بارش کے علامات میں سے سمجھی جاتی ہے اور بارش میں نکلتی ہے تو گویا ختم باران کی علامات میں سے شمار کی جاتی ہے اسی طرح مولا نے مخنص کی نشانیاں بتائیں اور پھر مولا نے فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے پر غالب اور کوئی چیزوں کا جو پوچھا ہے تو سن خدا نے سب سے سخت چھے پتھر کو پیدا کیا مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کار دیتا ہے اور اس سے زیادہ سخت کوئی آگ ہے جو لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے اور آگ سے زیادہ سخت کوئی پانی ہے جو آگ کو بھی بجا دیتا ہے اور اس سے زیادہ سخت کوئی عبر ہے جو پانی کو اپنے کندوں پر اٹھائے پھرتا ہے اور اس سے زیادہ وہ کوئی ہوا ہے جو عبر کو بھی اڑائے پھرتی ہے اور ہوا سے زائد سخت وہ قوی فرشتہ ہے جس کے ہوا بھی محکوم ہے اور اس سے زائد سخت وہ قوی ملک الموت ہے جو فرشتہ اباد کی بھی روح قبض کر لے گا اور ملک الموت سے بھی زائد سخت و قوی موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار ڈالے گی اور موت سے زائد سخت و قوی حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے یہ جوابات سن کر وہ سائل حیران ہوا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سوالات پوچھنے تک کا تعمل نہ کیا اور خود سے سوالات بھی بتائے بلکہ ان کا ایسا موثر اور مستناد جواب ارشاد فرمائے کہ پاک علی بادشاہ کی وہ جو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تو بالکل اس سے محسوس ہوا کہ انا مدینہ العلم والی و بابوہ کہ یہ وہی دروازے ہیں یا علی کے وہی دروازے ہیں حسنین کریمین علیہ مسلم تو عزد اران اور محترم سامین کرام یہ امام حسن علیہ السلام کہ آپ اپنی عبادت میں مولا امام سید سجاد علیہ السلام کے جو عابدین کی زینت کہلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد بیمثل تیرا گناہگار بندہ تیری برگاہ میں آیا ہے اے ریمان الرحیم اپنے اچھائیوں کے صدقہ میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے آپ جب نمازِ صبحوں سے فارغ ہوتے تو اس وقت تک خاموش رہتے جب تک سورج تلو نہ ہو جاتا اللہ اللہ آپ کی سخاوت کے کیا کہنے کہ آپ سے جب بھی کسی نے دستِ سوال دراز کیا سمینِ محترم سرکارِ امام حسن علیہ السلام کا دسترخان بڑا مشہور ہے اپنے رزق و روزی میں برکت اور مزید تونگری اور فراوانی کے لیے امام حسنِ مجتبع علیہ السلام کے دسترخان کا ضرور اعتمام کریں کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس اس نے آواز دی کہ خدایہ مجھے دس ہزار درم عطا فرما آپ نے گھر پہنچ کر اسے مطلوبہ رقم بجوا دی آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ خود تفاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو کبھی محروم واپس نہیں جانے دیتے اللہ اللہ کیا جواب تھا میرے مولا و آقا کا آپ نے فرمایا میں خدا سے مانگنے والا ہوں اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی نہ اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے سامینِ محترم بہت زیادہ سلائے امام حسن علیہ السلام کے اوپر بحث ہوتی ہے تاریخ اور لٹریچر اور روایات اس میں بھری پڑی ہیں میں اس میں فقط ایک جملہ ارز کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ کلونا محمد اور یہ سارے جو علی ہیں ان کی پالیسی ایک ہی ہے جو کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ مسلم کی پالیسی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکمِ خدا اور حکمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ہر حال میں پبندی کو بجا لانا ہے یہی اس شہزادہِ آمن کی بھی سٹیٹیجی تھی یہی ان کی پالیسی تھی کہ اپنے پرعاشوب بظاہر خلافت کے دور میں آپ نے یہ سلو کا ایک ایسا اتمام کیا ایک ایسی حجت تمام کی کہ اس کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا کہ اس جو نوشتہ لکھا گیا اس سے آج بھی اسلام کا جو خالص چہرہ ہے وہ جگمگا رہا ہے اور ظالموں فاسکوں اور جھوٹوں پہ خدا کی لانت ہے امامِ حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا حکومت چھن گئی آپ سے اقتدار چلا گیا آپ نے کیا پایا کہا جاؤ جا کر ساری دنیا سے کہہ دو باہر عرب والوں سے کیا حکومت کیا اقتدار کیا اختیار کیا خلافت جا کر پوچھو ان سے تمام عمراء و روساء سے کسی کے پاس شب قدر بھی ہے یہی روایت گویا امامِ باکر علیہ السلام آپ کے بچے وہ بھی روایت کرتے ہیں گویا چیلنج پیش کرتے ہیں کہ جاؤ جا کر پوچھو اور دوسری بار فرمایا جاؤ جا کر پوچھو بادشاہوں خلفاء مسلمانوں سے شب قدر کے مالک ہم ہیں کسی کے پاس شب قدر ہے پتا چلا کہ تمام خزانے شب قدر کے سامنے ہیچ ہیں اس لیے کہ اللہ نے عمر یعنی اپنے ارادے کا اختیار ان پاک ہستیوں کو دے دیا یہاں تک کہ آج ہمارے دور میں یہ عمر جس ہستی کو عطا ہوا وہی صاحبِ عمر کلایا اسے ہی ہم صاحبِ الاسر کے لقب سے جانتے ہیں خدا ہمیں محمد و علی محمد کی خالص سچی سچی تعلیمات پر سد کے دل سے حقیقی روح کے ساتھ عمل کرنے کی تفیق مرحمت فرمائے اور ان ہستیوں کی محبت و مودد کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں جاگزی رکھیں والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ موسیقی 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 موسیقی